اب این ایس ایک شخص جن کا ذکر ہم نے ماہ رمضان میں بھی کیا تھا ان کا نام تھا رسول ترک تقریباً ستر سال پہلے اسی سال پہلے ان کا انتخال ہوا ہے تقریباً 65 سال پہلے تبریس کے تھے ان کا نام تھا رسول ماں باپ مذہبی تھے نیک تھے یہ تہران آگئے تہران آگئے جو ہے وہ شامل ہو گئے جو گینگسٹر ہوتے ہیں اسی میں اور پھر اپنے زمانے کے علاقے کے دادا بن گئے رسول ترک کیونکہ ترک تھے یہ جو آزربائیجانی اور ترک زبانیں جیسے کہ خوئی ترک تھے خامنائی ترک ہیں جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے بلوچ اور پنجابی مثل تو ان کو کہا جاتا تھا رسول ترک اب یہ ترکوں کے پورے اور تہران میں پورے ایک علاقے کے دادا بن گئے لیکن ایک چیز نے ان کو ہدایت دی وہ کیا چیز تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی یہ نہیں لیتے تھے کس کے بعد اب یہ اچھی بات نہیں ہے وہ والا کام غلط تھا لیکن ایک انسانیت ایک شرافت ایک احترام اہل بیت باقی تھا شراب پینے کے بعد نام نہیں لیتے تھے اس کے کیا مانا ہے کہ انسان ابھی پورا کافر نہیں ہو پورا اللہ کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا یعنی اس میں خصوصیت کیا ہے جو باز دفعہ ہمارے باز دوست بھی کہتے ہیں بہت 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 دفعہ لگتا ہے بہت برور مائنٹ ہوگا ہے بہت برور مائنٹ ہوگا ہے یا ہماری دوستی ہوتی ہے بلکل نیک لوگوں سے یا ہماری دوستی ہوتی ہے بلکل لاؤ والیوں سے وجہ کے آئے باز لاؤ والی منافق نہیں ہوتے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم قبلہ گناہگار ہیں ہمیں ضربت نہیں ہیں وہ اقرار کرنے گناہگار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں گناہگار ہوں خطرناک کون ہوتے ہیں فتنہ قسم کے افراج جو دیندار بن جاتے ہیں س對 ست میری دوستی کبھی بھی نہیں ہوئی یا بلکل ادھر والا اسے ہو یا بلکل ادھر والا اسے ہو یا واقعا نیک ہو یا کم سے کم کیا کہے کہ ہاں میں نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگ اچھے لگتے ہیں میں گناہگار ہوں لیکن مجھے نیکی اچھی لگتی ہے وہ جو بیچ کا طبقہ ہے کہ میں ہوں تو گناہگار لیکن بنا وہاں نیک ہوں وہ سب سے خطرنا ہے تو یہ جو جناب رسول ترکھ تھے کہ خدا ون تبارک وطالہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کے اندر ایک ابھی دین باقی رہ گیا تھا شبِ آشور گئے امام بارگاہ میں اور جاتے میں اپنے فارسی میں کہا جاتا ہے نوچے وہ جو ہوتے ہیں ہباری انہوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم اندر گئے انہوں نے نہیں جانے دیا تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں لیکن یاد رکھو غصہ نہ کرنا شبِ آشور ہے امام حسین کی جگہ یہاں غصہ نہ دکھانا وہاں ان لوگوں نے نہیں آنے دیا کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ بھی وہ تھا جیسے کہ کتابوں میں نقل ہوا گلے میں ان کے رومال تھا رومالوں کو اس طرح سے عام طور پر جو ہے وہ ہاتھوں میں رکھتے تھے وہ گھوما رہے ہیں اس قسم کی چیز تھی تو ان لوگوں نے ٹھوکا ان لوگوں نے آنا جانا اس طرح سے مجلس کی حصیت کو خراب کرتا ہے اب یہ وہ فرق تھا کہ پولس والے ڈڑتے تھے شاہ کے زمانے میں لیکن امام بارگاہ والوں نے جب روکا تو وہ کہن لگا نہ اور واپس آنے کے بعد جو ہے اس نے امام حسین سے جو ہے شکوا کیا کہ میں تو آپ کا نام بھی نہیں لیتا جب شراب پیتا ہوں تو مو پاک کرتا ہوں پہلے میں تو آپ کا نام بھی نہیں لیتا شراب پی کے آپ نے مجھے آنے نہیں دیا صبح کو جو ہے وہ انتظامیہ والے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول دربازہ کھولو انہوں نے دربازہ کھولا کہا کیا ہوا کہنے لگے تمہیں آنا ہے آج یہ کیا ہوا کل کا وہ نکالنا اور آج کا یہ بلانا یہ کیا ہے یہ سب کچھ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہا کیا خواب دیکھا کہنے خواب نہیں بتا سکتا کہنے خواب نہیں بتا سکتا کہنے خواب بتانا ہو کہنے میں خواب نہیں بتاؤں کہنے مجھے بتا دو کیا کہنے لگے میں نے خواب دیکھا اسرِ آشور امام حسین کی خیمے کو لوگوں نے کھی رہا ہوں لیکن کسی کو بھی یہ کتہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں تو وہ کتہ جو ہے وہ سب کو ہٹا رہا ہے میں نے غور سے دیکھا وہ کتہ جو تھا اس میں سر تو مارا لگا لگا اس نے فوراں دیوار پر سر مارا کہ یا امام حسین آپ نے مجھے اپنا کتہ تو قبول کر لیا یا امام حسین آپ نے مجھے اپنا کتہ قبول کر لیا یا امام حسین میں آپ کے خیمے کی رخوالی کے قابل ہوں یہاں سے جو اس نے توبہ کی اپنے محلے کے امام جماعت کے پاس آیا آپ نے پوری گناہوں کی فیرض دی عیسائیوں کی طرح سے نہیں کہ میرے گناہ ماف کرا دیں اس کا میں نے یہ لوٹائے اس کا میں نے یہ لوٹائے اس کو میں نے مارا ہے اس کو میں نے یہ کیا ہے آپ جا کے میری طرف سے ان سب سے معافی ماند اس کا میں مال دوں گا اس کا میں یہ کروں گا میں یوں نہیں کر سکتا میں یوں نہیں کر سکتا پھر اس کا عالم یہ تھا کہ ایک ہی مسجد میں دو رکت نماز یہاں پڑھتا تھا پھر دو رکت یہاں پڑھتا تھا پھر دو رکت ماں پڑھتا تھا اور پورے تہران کی مسجدوں میں گھوم گھوم کے نماز پڑھتا تھا کہ میں نے پورے تہران میں گناہ کیا ہے یا اللہ میں اب جگہ جگہ تیری عبادت کروں پھر ایک وقت آیا کہ اس کا دم نکلنے والا تھا اور بہت العلماء کے کہ مزاق میں انہوں نے جملہ کہا توحین میں نہیں کہا مزاق میں جملہ کہا کہ بلاخر تھا تو یہ گنڈا دادا اپنے علاقے کا توبہ کر لی تھی لیکن موت کے وقت اس نے وہی دادا گیری دکھائی یعنی محبت میں کہہ رہے ہیں وہ بھی احترام میں کہہ رہے ہیں اس کو انسلٹ نہ سمجھئے گا ان کے درجے کو میں اپنے آپ سے بہت بالاتر سمجھتا کیونکہ جو توبہ کر کے مر جائے اس سے بہتر کوئی نہیں آخر وقت میں بہت بہت ظلمہ کے مزاق میں کہ وہ دادا گیری والا مزاج آخر میں دکھا دیا وہ کب دکھا دیا کہ دم نکل رہا ہے اور کیونکہ وہ ترک تھے اور موت کے وقت جو ہے وہ فارسی وارسی ظاہر مشکل تھی تو موت کے وقت وہ اپنی مادری زبان پہ آ گیا نا میں نہیں جاؤں گا مولا میں نہیں جاؤں گا میں اپنی جان نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے لینے نہیں آئے میں اپنی جان نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے لینے نہیں آئے پھر اس کے بعد اپنے بعض دوستوں سے کہا تھا کہ میں نے توبہ کیے پتہ نہیں کوئی میرے تشریع جنازہ میں آئے بھی نہیں آئے مجھے نہیں شوق لوگ آئے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے لوگ توبہ نہیں کریں گے کہ توبہ کے بعد بھی غنلوں کی نماز جنازہ میں لوگ نہیں آتے اب انہیں صدمہ یہ تھا اور بس مولا آپ آئے ہیں ایک دم سے جب دم نکلنے والا تھا تو ترکی میں ان کے جملے آج بھی مشہور ہیں آقا آم آقا آم گلدی آقا آم گلدی آقا یعنی میرے آقا آگئے میرے آقا آگئے ترکی زبان میں بولنا چروی کی آقا آم گلدی آقا آم گلدی اور اس کے بعد دم گا صلوات پانے برمحمد وارد اور لوگوں کے بقول کہ اتنا بڑا تشریع جنازہ تھا انہوں مرہوم کا کہ بعض خواتین اور لوگ یہ پوچھ رہتے کہ کس مشتحد کا کس عالم کا انتقال ہوا تو لوگ بتاتے تھے کہ انتقال ہوا ہے رسول ترک کا آج ان کی قبر جو ہے حرام معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روڈ کروز کر کے جو ایک خوم نو کا قبرستان کہلاتا ہے وہاں ہے اور بڑی تعداد میں ایران کے لوگ جب جناب سیدہ کی زیارت کے لئے آتے ہیں تو جناب رسول ترک کی زیارت پر جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان سیکھے کہ استغفار کیا ہوتی ہے سلوات پڑھیں برمحمد مدوار سلوات پڑھیں برمحمد مدوارد